بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحمن الرحیم ادھر ہی بیٹھا کریں گے سمیلہ کے بابا نے تار لگا کے دی بورڈ لگا کے دیا یہ دیکھیں ادھر سے تار چھوٹی تھی تو پھر ادھر سے لگا کے پھر آگے بورڈ لگا دیا ہے انہوں نے اب میں چلا کے دیکھتی ہوں پتہ نہیں یہ بورڈ سے چلتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ سولر والا ہے تو سولر پلیٹ کی وہ تار آرہی ہے تو پتہ نہیں یہ بجلی والا ہے یہ بجلی والا ہے تو اس میں پتہ نہیں کرانٹ پکڑتا ہے یہ نہیں پتہ نہیں کیا ابھی لگا کے دیکھتے ہیں ادھر چلتا ہے یا نہیں چلا کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو ادھر بھائی لگانا ہے بیچ میں سوچ بسم اللہ الرحمن الرحیم چل گیا چل گیا سمجھ اللہ کہ بابا رات کو بول رہے تھے پتہ نہیں یہ وہ بجلی والا ہے تو یہ سولر میں پتہ نہیں اس کو کرانٹ پکڑے گا یا نہیں تو برحض یہ ہے کہ چل گیا ہے ماشاءاللہ تو اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے تو ابھی یہاں پہ چار پائی میں لگاتی ہوں تو ابھی ماشاءاللہ میں نے چار پائی لگا لی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ گزرنے کی جگہ بہت کم ہے اور یہاں سے گزرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے تو گھر ڈونڈ رہے ہیں اللہ کرے گھر مل جائے تو ہم کوئی اچھے سے اپنے گھر میں سیٹنگ کریں تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ امی کے گھر سے جو پیٹی آئی ہے امی نے یہ والی پیٹی مجھے دیئے تو تب سے اس کمرے میں جگہ بہت زیادہ تانگ ہو گئی ہے پھر یہ بڑی ہے پیٹی تو پھر اس وجہ سے جگہ تانگ ہو گئی ہے تو چلے کوئی بات نہیں ابھی گزارہ کرتے ہیں اور پنکھا میں نے بند کیا تھا ابھی چلا لیتے ہیں اس میں میں نے پانی نہیں ڈالا ابھی جو ایسے ٹھنڈی ہے آ رہی ہے تو پانی جو اگر ضرورت پڑے گی تو پھر جو اینا ڈال لیں گے بیچ میں پانی بھی تو یہاں پہ سمی اولا جو اینا فالسا لے کے آگیا ہے اس کو کھانا تھا فالسا آتے جو اینا اس نے باہر دیکھ لیا تھا فالسے والے کو تو کہہ رہا تھا مجھے فالسا کھانا ہے تو وہ لے کے آئے میں پھر پلیٹ میں نکال کے لاغتی ہوں لاؤ پلیٹ میں نکال کے دیتے ہیں سمی اولا کو فالسا کیا ہوا اچھا بیار جو پنکھے کیا گئے بیار جو سمی اولا کہہ رہا ہے کہ ممہ ان کو جو اینا دھونا نہیں ہے ان کے اوپر جو اینا نمک لگایا ہوئے تو پھر اس وجہ سے جو اینا ان کو دھونا نہیں ہے تو نہیں دوتے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لو یہاں بھی جی ہم ویٹ کر رہے تھے گیس آنے کا تو گیس تو آئی نہیں ہے تو سمی کا جو اینا بھوک نے برا حال کیا ہوا ہے سمی نے آج جو اینا صبح ناشتہ نہیں کیا تھا تو سمی کو لگی ہوئی ہے بھوک تو ابھی ہم سلنڈر پہ بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے رکھ لیا ہے سلنڈر تو چلے ابھی بناتے ہیں سمی اولا میری مدد کروا رہا ہے ساتھ بھوک لگی ہوئی ہے گرمی کا ٹمپریٹر پہ ملکتا ہے سو سے اوپر تو ماما آج اتنی بھوک لگی ہے سلنڈر پہ کھانا بنانا بڑے گا السلام علیکم اللہ 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 ملکتا ہے آج سلنڈر پہ بنا لیتے ہیں پھر کھانا میرے بیٹے کو اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر سلنڈر بھی بنا کے دیتی ہوں صحیح ہے جلدی سے آج ناشتہ نہیں کیا تھا تو دیکھا نا ناشتہ نہ کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے سلنڈر پہ کھانا بنانا پاڑا ہے سمی اللہ کو لگی ہوئی ہے بھوک سکول سے آیا ہے تو کہہ رہا ہے ماما مجھے بھوک لگی ہوئی ہے جلدی سے کھانا بنا دیں تو گیس ابھی آئی نہیں ہے گیس آنڈر میں تقریباً ایک گھٹا بھی رہتا ہے تو میں نے کہا چلے جلدی سے اس کو سلنڈر پہ بنا کے دیتے ہیں یہ صبح ناشتہ نہیں کر کے گیا تھا صرف ایک دودھ کا گلاس اس نے پیا تھا تو ناشتہ غیرہ تو ماما میں نے نہیں کرنا تو میں نے بنایا ہی نہیں پیڑ کھوٹے ہیں چاول بنا رہی ہوں آلو گارے تو بنا کے تو پیڑ جینا کھاتے ہیں جلدی سے بس بڑھنے والے ہیں اس میں جینا میں نے تنگا بھی بنا گیا ہے آلو بھی ڈال لیے بیج میں اب میں جینا پانی ڈالتی ہوں بیج میں بس تو یہاں بھی جی چاول ہمارے بن چکے ہیں ماشاءاللہ تو ابھی جینا کھانا 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 ہے تو جس میرے بہن بھائی نے کھانا کھانا ہے تو پہن کا تو وہ بھی آجے ہمارے ساتھ کھائے تو ابھی جینا میں پراہت میں نکال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ چاول جینا ہمارے اتنے پیارے بنے ہیں کھلے کھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں جینا ہم نے دہیں لی ہے میں نے منی پیاز بھی یہ دیکھیں رکھے ہوئے ہیں سلاد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی اللہ نے تو آدھا کھانا جانا اپنا کھا لیا ہے مجھے تو پسا ہی نہیں چلا آپ نے دروازہ پھجائے وہ کمرے میں پتا ہی نہیں چلتا کولر بھی چل رہا ہے نا اس وجہ سے کولر پنکھے کی وجہ سے نہیں پتا چلتا کولر پنکھے کی جو ہے نا کافی آواز ہوتی ہے اس وجہ سے پتا ہی نہیں چلتا سمیل آگے بابا پتا نہیں کب سے دروازہ آپ جا رہے تھے ہمیں جو ہے نا پتا ہی نہیں چلا اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کے آلیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعا سے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے آجی تو چلے گرمی بہت زیادہ ہے نا گرمی بہت زیادہ ہے نا یہ کیا کہہ رہی ہے یہ گرم گاری اور اس پر بھی یہ گرم گاری اچھا یہ ربورڈ بنا ہوئے ہیں یہ بھی کہہ رہا ہوں تو سمیل لے جو نا آپ ہی گاڑی کے ساپ کھیل گئے تو یہ کتی پیاری لگ رہی ہے چل رہی ہے اچھے تو ماشا اللہ تو بھی اپنیڈ کے لیے بہتے بانٹر دو میں ویڈیو رینڈ کر دو تو جی سمیل لہ بھی سو گیا تھا کھانا کھا کے میں بھی سو گئی تھی تو ابھی سمیل لہ کے بابا آئے تو ہمیں جو نا پتہ ہی نہیں چلا باہر جو نا دروازہ بجا رہے تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے فون کیا ہے تو پھر جو نا میں نے جا کر دروازہ کھولا ہے تو گرمی بھی جو نا کافی زیادہ صدقہ بھی سمیل اللہ کے بابا بھی تو صدقہ رہے تھے کہ اب جو نا وہ جلدی آیا کریں گے گرمی جو نا بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو نا وہ جلدی کام سے آیا کریں گے شام کو تو اللہ کرے ایسا ہی ہو جن کے پاس وہ کام کرتے ہیں ان کو بولا تو ہے تو وہ مان جائیں گے تو انشاءاللہ پھر جلدی کام سے آ جائیں گے اس ٹائے پر جو نا گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پورا دن جو نا آپ کو بتائے باہر گرمی میں جو ہے نا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمیں گھروں میں اتنی زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو مردوں کا بھی ویسے حوصلہ یہ ماشاءاللہ بارے جا کے گرمی میں کام کرنا تو بس ان کی بھی مجبوری ہے تو آج کی بلوگ کا یہی پینڈ کرتی ہوں امیر کرتی ہوں آج کی بلوگ ہمارا آپ کو پسندہ آیا ہوگا پسندہ آئے تو لائک شیئر چینل کو سسکرائب ملتے ہیں بھی نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیان رکھیں میں دعا ہمیں جان رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ میاں مٹو کو بھی میں نے جانا ادھر صفیہ پہ بٹھایا ہوگا ہے نیچے میں نے شیٹ لگائی ہوئی ہے تو ادھر میں نے بٹھا لیا میں نے گرمی بہت زیادہ ہے تو اس کو بہت زیادہ گرمی میں سوس ہوتی ہے صبح میں نے پنکھا بن کی ہے صبح میں نے پنکھا بن کیا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اس کو بہت زیادہ گرمی میں سوس کرتا ہے اس کو بھی ٹھنڈے پانی سے ملاتے ہیں ہاں جو